انہوں نے کہا کہ خواہش ہے ملک بھر میں ایک ہی دن میں رمضان کے بار وقت ماہ کا آغاز ہو آپ کو بتائیں سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے پیر کو پہلا روزہ ہوگا پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے رمضان المبارک سن 1445 حجری کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس پیر کو پشاور میں ہوگا چیرمن مرکز رویت حلال کمیٹی مولانا محمد عبدالخبیر آزاد کی عوام سے بھی چاند دیکھنے کی اپیل انہوں نے کہا کہ خواہش ہے ملک بھر میں ایک ہی دن رمضان کے بابرکت ماہ کا آغاز ہو آپ کو بتا رہے ہیں سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے سعودی عرب میں پیر کو پہلا روزہ ہوگا پاکستان میں بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے رمضان المبارک سن 1445 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس پیر کو پشاور میں ہوگا چیرمن مرکز رویت حلال کمیٹی مولانا محمد عبدالخبیر آزاد نے عوام سے بھی چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ خواہش ہے ملک بھر میں ایک ہی دن رمضان کے بابرکت ماہ کا آغاز ہو اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے سعودی عرب میں پیر کو پہلا روزہ ہوگا پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے رویت حلال کمیٹی کے چیرمن مولانا محمد عبدالخبیر آزاد نے عوام سے بھی چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خواہش ہے ملک بھر میں ایک ہی دن رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو